السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عدبی چینل پاکستان عدبی فورم اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زیاد سابری ہم پچھلے کچھ دنوں سے معروف افثانہ نگار سعادت حسن منٹو کے افثانوں پر مبنی ویڈیوز بیش کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا سعادت حسن منٹو عدبی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں گو کہ ان کی زندگی میں ان کے ہم اثر عدیبوں نے کبھی ان کو قبول نہیں کیا لیکن ان کی موت کے بعد جو مقام عدبی دنیا میں ان کو ملا ہے وہ بجا طور پر اس کے حق دار ہیں انہوں نے اپنی تحریروں میں حقیقت پسندانہ طرز تحریر اپنا کر معاشرے کے بہت سی دکتی لگوں پر ہاتھ رکھا ہے آج ہم ان کا ایک افثانہ پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے ایکٹریس کی آنکھ تو چلیے دیکھتے ہیں سعادت حسن منٹو کا افثانہ ایکٹریس کی آنکھ پاپوں کی گھٹڑی پاپوں کی گھٹڑی کی شوٹنگ تمام شب ہوتی رہی تھی رات کے تھکے ماندے ایکٹر لکڑی کے کمرے میں جو کمپنی کے ویلن نے اپنے میک اپ کے لیے خاص طور پر تیار کرایا تھا اور جس میں فرصت کے وقت سب ایکٹر اور ایکٹریسیں سیٹھ کی مالی حالت پر تفسرہ کیا کرتے تھے صوفوں اور کرسیوں پر اونگ رہے تھے اس جوپی کمرے کے کونے میں میری سی سپاہی کے اوپر دس پندرہ چائے کی خالی پیالیاں اونگی سیدھی پڑی تھی جو شاید رات کو نینز کا غلپہ دور کرنے کے لیے ان ایکٹروں نے پیچ ان پیالیوں پر سینکڑوں مکھیاں بن بنا رہی تھی کمرے کے باہر ان کی بن بناہر سن کر کسی نووارس کو یہی معلوم ہوتا کہ اندر بجلی کا پنکھا جل رہا ہے دراز قد ویلن جو شکل سورے سے لاہور کا کوچوان معلوم ہوتا تھا ریشمی سوٹ میں ملبوس صوفے پر دراز تھا آنکھیں کھلی تھی اور موں بھی نیم واہ تھا مگر وہ سو رہا تھا اسی طرح اس کے پاس ہی آرام کرسی پر ایک موچھوں والا ادھیڑ عمر کا ایکٹر اونگ رہا تھا کھلکی کے پاس ڈنڈے سے ٹیک لگائے ایک اور ایکٹر سونے کی کوشش میں مصروف تھا کمپنی کے مقالمہ نویس یعنی مرشی صاحب ہونٹوں میں بیڑی دبائے اور ٹانگیں میک اپ ٹیبل پر رکھے شاید وہ گیت بنانے میں مصروف تھے جو انہیں چار بجے سیڑ صاحب کو دکھانا تھا اوئی 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 ہائے ہائے دفعہ تانی یہ آواز باہر سے اس جو بھی کمرے میں کھلکیوں کے راستے اندر داخل ہوئی ویلن صاحب جھر سے اٹھ بیٹھے اور اپنی آنکھیں ملنے لگے موچوں والے ایکٹر کے لمبے لمبے کان ایک ارتعاش کے ساتھ اس نسوانی آواز کو پہچاننے کے لیے تیار ہوئے مرشی صاحب نے میک اپ ٹیبل پر سے ٹانگیں اٹھا لی اور ویلن صاحب کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھنا شروع کر دی اوئی 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 ہائے ہائے اس پر ویلن منشی اور دوسری ایکٹر جو نیم غرودگی کی حالت میں تھے چونک پڑے سب نے کاٹ کے اس بکس نواہ کمرے سے اپنی گردنیں باہر نکال لیں ارے کیا ہے بھئی خیر تو ہے کیا ہوا اما یہ تو دیوی ہے کیا بات ہے دیوی جتنے موں اتنی باتیں کھلکی میں سے نکلے ہوئی ہر گردن بڑے اضطراب کے ساتھ متحرک ہوئی اور ہر ایک کے موں سے گبرار میں ہمدردی اور استفسار کے ملے جلے جذبات کا اضطراب ہوا دیوی کمپنی کے ہر دل عزیز ہیرون کے چھوٹے سے موں سے چیخیں نگلیں اور باہوں کو انتہائی کر وہ اضطراب کے تحت ڈلہ چھوڑ کر اس نے اپنے چپل پہنے پاؤں کو زور زور سے اسٹوریو کی پتھلیری زمین پر مارتے ہوئے چیخنا چپانا شروع کر دیو تھمکا تھمکا بوٹا سا قد گول گول بدرایا ہوا ڈیل کھلتی ہوئی گدمی لنگر خوب خوب کالی کالی تیکھی بھمیں کھلی پیشانی پر گہرا قسوم کا ٹیکہ بال کالے بھمرا سے جو سیدھی مانگ نکال کر پیچھے جھوڑے کی صورت لپیڑ دے کر کنگی کیے ہوئے تھے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے شہد کی بہت سی مکھیاں چھتے پر بیٹھی ہوئی ہیں کنارے دار سفید سوپتی ساڑی میں لپٹی ہوئی چولی گجراتی تراشکی تھی بغیر آستینوں کے جن میں سے جوبن پھٹا پڑتا تھا ساڑی بمبئی کے طرز سے بندی تھی چاروں طرف میٹھا میٹھا جھوڑ دیا ہوا تھا گول گول کلائیاں جن میں کھلی کھلی جاپانی ریشمی چونیاں کھن کھنا رہی تھی ان ریشمی چونیوں میں ملی ہوئی ادھر ادھر ولایتی سونے کی پتلی پتلی کھنگڑیاں جمجم کر رہی تھی کان موزوں اور لمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ نیچے جھکی ہوئی جن میں ہیرے کے آوائزیں شبرن کی دو تھراتی ہوئی بوندے معلوم ہوتی تھی چیختی چلاتی اور زمین کو چپل پہنے پیروں سے کورتی دیوی نے دانی آنکھ کو ننے سے سفید رمال کے ساتھ ملنا شروع کر دیا ہائے میری آنکھ ہائے میری آنکھ ہائے کار کے بکس سے باہر نکلی ہوئی کچھ گردنیں اندر کو ہو گئیں اور جو باہر تھی پھر سہلنے لگی آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے یہاں کنکر بھی تو بے شمار ہیں ہوابے اٹھتے پھرتے ہیں یہاں جاڑو بھی تو چھ مہینے کے بعد دی جاتی ہے اندر آجو دیوی ہاں ہاں آؤ آنکھ کو اس طرح نہ ملو ارے بابا بولا نہ تکلیف ہو جائے گی تو مندر تو آؤ آنکھ ملتی ملتی دیوی کمرے کے دروازے کے جانب بڑی ویلن نے لپک کر تپائی سے بڑی صفائی کے ساتھ ایک رمال میں چائے کی پیالیاں سمیٹ کر میک اپ ٹیبل کے آئینے کے پیچھے چپا دی اور اپنی پرانی پتنون سے ٹیبل کو جار کر پونچھ کر ساف کر دیا باقی ایکٹروں نے کرسیاں اپنی اپنی جگہ پر جمع دی اور بڑے سلکے سے بیٹھ گئے منشی صاحب نے پڑھنا کی عد جنی بیڑی پھینک کر جیب سے ایک سگرن نکال کر سلکرانا شروع کر دیا دیوی اندر آئی صوفے پر سے منشی صاحب اور ویلن اٹھ کھڑے ہوئے منشی صاحب نے بڑھ کر کہا آؤ دیوی یہاں بیٹھو دروازے کے پاس بڑی بڑی سیاہ سفید موچھوں والے بزرگ بیٹھے تھے ان کی موچھوں کے لٹکے اور بڑے ہوئے بال تھرسرائے اور انہوں نے اپنی نشست پیش کرتے ہوئے گجراتی لہجہ میں بولا ادھر بیٹھو دیوی ان کی تھرسراتی ہوئی موچھوں کی طرف دیان دیئے بغیر آنکھ ملتی اور ہائے ہائے کرتی آگے بڑھ گئی ایک نوجوان نے جو ہیرو سے معلوم ہو رہے تھے اور فسی فسی کمیز پہنے ہوئے تھے جڑ سے ایک چوکی نمہ کرسی سرکا کر آگے بڑھا دی اور دیوی نے اس پر بیٹھ کر اپنی ناکھ کے بانسے کو رومال سے رگرنا شروع کر دیا سب کے چہرے پر دیوی کی تکلیف کے احساس نے ایک عجیب و غریب رنگ پیدا کر دیا تھا مرشی صاحب کی قوت احساس چونکہ دوسرے مردوں سے زیادہ تھی اس لیے چشمہ ہٹا کر انہوں نے اپنی آنکھ ملنا شروع کر دی جس نوجوان سب نے کرسی پیش کی تھی اس نے جھک کر دیوی کی آنکھ کا مرحضہ کیا اور بڑے مفقرانہ انداز میں کہا آنکھ کی سرکی بتا رہی ہے کہ تکلیف ضرور ہے ان کا لہجہ پھٹا ہوا تھا آواز اتنی بلانت تھی کہ کمرہ گونج اٹھا یہ کہنا تھا کہ دیوی نے اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور سفید ساری میں اس کی ٹانگیں ازدراب کا بے پناہ مظاہرہ کرنے لگی ویلن صاحب آگے بڑے اور بڑی ہمدردی کے ساتھ اپنے سخت کمر جھکا کر دیوی سے پوچھا جلن محسوس ہوتی ہے یا چوبن ایک اور صاحب جو اپنے سولہ ہیٹ سمیت کبرے میں ابھی ابھی تشریف لائے تھے آگے بڑھ کے پوچھنے لگے پپوٹوں کے نیچے لگرسی تو محسوس نہیں ہوتی دیوی کے آنکھ سرک ہو رہی تھی پپوٹے ملنے اور آنسوں کی نمی کے باعث میلے میلے نظر آ رہے تھے چتونوں میں سے لال لال ڈوروں کی جلت چک میں سے گروب آفتاب کا سرک سرک منظر پیش کر رہی تھی دہنی آنکھ کی پلکیں نمی کے باعث باری اور گری ہو گئی تھی جس سے ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے باہن ڈھلی کر کے دیوی نے دکھتی آنکھ کی پتلی نچاتے ہوئے کہا آنکھ بڑا تقریب ہوتی ہے آئے اوئی اور پھر سے آنکھ کو گلے رمال سے ملنہ شروع کر دی سیاہوں سفید موچوں والے صاحب میں جو کونے میں بیٹھے تھے بلند آواز میں کہا اس طرح آنکھ نہ رگڑو خالی پنی کوئی اور تقریب ہو جائے گا ہاں ہاں اے تم پھر وہی کر رہی ہو پھٹی آواز والے نوجوان نے کہا ویلن جو فوراں ہی دیوی کی آنکھ کو ٹھیک حالت میں دیکھنا چاہتے تھے بگڑ کر بولے تم سب بیکار باتیں بنا رہے ہو کسی سے ابھی تک یہ بھی نہیں ہوا کہ دوڑ کر ڈاٹر کو بلا لے اپنی آنکھ میں یہ تکلیف ہو تو پتا چلے یہ کہہ کر انہوں نے مڑ کر کھڑکی میں سے باہر گردن نکال لی اور زور زور سے پکارنا شروع کیا ارے کوئی ہے کوئی ہے گلاب گلاب جب ان کی آواز صدا بحثہ راب ثابت ہوئی تو انہوں نے گردن اندر کو کر لی اور بڑھ بڑھانا شروع کر دیا خدا جانے ہوتل والے کا یہ چھوکرا کہاں غائب ہو جاتا ہے پڑا اونگ رہا ہوگا اسٹوریو میں کسی تختیبت مردود نابکار پھر فوراں ہی دور اسٹوریو کے اس طرف گلاب کو دیکھ کر چلائے جو انگریوں میں چائے کی پیالیاں لٹکائے چلا رہا تھا ارے گلاب 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 باگتا ہوا آیا اور کھلکی قسام میں پہنچ کر ٹھائر گیا ورن صاحب نے دورائے ہوئے لہجے میں اس سے کہا دیکھو ایک گلاس میں پانی لاؤ جلدی سے بھاگو گلاب نے کھڑے کھڑے اندر جانکا دیکھنے کے لیے کہ یہ گڑھ بڑھ کیا ہے اس پر ہیرو صاحب للکارے ارے دیکھتا کیا ہے لانا گلاس میں تھوڑا سا پانی باگ کے جا جاں باگ کے گلاب سامنے ٹین کی چھت والے ہوتل کی طرح روانہ ہو گیا دیوی کی آنکھ میں چوبن اور بھی زیادہ بڑھ گئی اور اس کی بنارسی لنگڑے کی کیری ایسی ننی منی ٹھوڑی روتے بچے کی طرح کانپنے لگی اور وہ اٹھ کر درد کی شدہ سے کراہتی ہوئی سوفے پر بیٹھ گئی دستی بٹوے سے ماچس کی ڈبیا کے برابر ایک آئینہ نکال کر اس نے اپنی دکھتی آنکھوں دیکھنے شروع کر دیا اتنے میں مرشی صاحب بولے گلاب سے کہہ دیا ہوتا پانی میں تھوڑی سی برف بھی ڈال کلائے ہاں ہاں سرد پانی اچھا رہے گا یہ کہہ کر ویلن صاحب کھلکی میں سے گردن باہر نکال کر چلائے گلاب ارے گلاب پانی میں تھوڑی سی برف چھوڑ کے لے آنا اس دوران میں ہیرو صاحب جو کچھ سوچ رہے تھے کہنے لگے میں بولتا ہوں کہ رمال کو سانس کی بھاپ سے گرم کرو اور اس سے آنکھ کو سینک دو کیوں دادا ایک دم ٹھیک رہے گا سیاہ و سفید موچوں والے صاحب نے سر کو اسبات میں بڑے زور سے ہلاتے ہوئے تھا ہونٹیوں کی طرف بڑے اپنے کور میں سے ایک سفید رمال نکال کر دیوی کو سانس کے ذریعے سے اس کو گرم کرنے کی ترقیب بتائی اور الگ ہو کر کھڑے ہو گئے دیوی نے رمال لے لیا اور اسے موں کے پاس لے جا کر گال پھلا پھلا کر سانس کی گرمی پہنچائی آنکھ کو ٹکور دی مگر کچھ حفاقہ نہیں ہوا کچھ آرام آیا سولہ ایٹو والے صاحب نے دریافت کیا دیوی نے رونی آواز میں جواب دیا نہیں نہیں ابھی نہیں نکلا میں مر گئی اتنے میں گلاب پانی کا گلاس لے کر آ گیا ہیرو اور ویلن دوڑ کر بڑے اور دونوں نے مل کر دیوی کی آنکھ میں پانی چوایا جب گلاس کا پانی آنکھ کو گسل دینے میں ختم ہو گیا تو دیوی پھر اپنی جگہ پر بیر گئی اور آنکھ جب کانے لگی کچھ حفاقہ ہوا اب تکلیف تو نہیں ہے کنکری نکل گئی ہوگی بس تھوڑی دیر کے بعد آرام آ جائے گا آنکھ دھول جانے پر پانی کی ٹھنڈک نے تھوڑی دیر کے لیے دیوی کی آنکھ میں چوبن رفع کر دی مگر فوراں ہی پھر سے اس درد کے مارے چلانا شروع کر دی کیا بات ہے یہ کہتے ہوئے ایک صاحب باہر سے اندر آئے اور دروازے کے قریب کھڑے ہو کر معاملے کی اہمیت کو سمجھنا شروع کر دی نووارد کوہنا سال ہونے کے باوجود چست و چالاک معلوم ہوتے تھے موچھیں سفید تھی جو بیڑی کے دھولے کے باعث سیاہی مائل زرد رنگت اختیار کر چکی تھی ان کے کھڑے ہونے کا انداز بتا رہا تھا کہ فوج میں رہ چکی ہیں سیاہ رنگ کی ٹوپی سر پر ذرا اس طرف ترچی پہنے ہوئے تھی پتلون اور کوٹ کا کپڑا معمولی اور خاکستری رنگ کا تھا کولوں اور رانوں کے اوپر پتلون میں پڑے ہوئے جھول اس بات کی چگلیاں کھا رہے تھے کہ ان کی ٹرانگوں پر گوشت بہت کم ہے کالر میں بندی ہوئی مہلی لکٹائی کچھ اس طرح نیچے لٹک رہی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان سے روٹھی ہوئی پتلون کا کپڑا گھٹنوں پر سے کھچ کر آگے بڑا ہوا تھا جو یہ بتا رہا تھا کہ وہ اس بے جان چیز سے بہت کڑا کام لیتے رہے ہیں گال بڑاپے کے باعث پچکے ہوئے آنکھیں ذرا اندر کو دھنسی ہوئی جو بار بار شانوں کی عجیب جنبش کے ساتھ سکیل لی جاتی تھی آپ نے کاندھوں کو جنبش دی اور ایک قدم آگے بڑھ کر کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کنکر پڑ گیا ہے کیا اور اس بات میں جواب پا کر دیوی کے طرف بڑے ہیرو اور ویلن کو ایک طرف ہٹنے کا اشارہ کیا آپ نے کہا پانی سہرام نہیں آیا خیر رومال ہے کسی کے پاس نصف درجل رومال ان کے ہاتھ میں دے دیئے گئے بڑے ڈرامائی انداز میں آپ نے ان پیش کردہ رومالوں میں سے ایک منتقب کیا اور اس کا ایک کنارہ پکڑ کر دیوی کو آنکھ پر سے ہاتھ ہٹا لینے کا حکم دیا جب دیوی نے ان کے حکم کی تعمیر کی تو انہوں نے جیب میں اسے مداری کے اسے انداز میں ایک چنمی بٹوا نکالا اور اس نے اسے اپنے چشمہ نکال کر کمال احتیاط سے ناکھ پر چڑھا لیا پھر چشمے کے شیشوں میں اسے دیوی کی آنکھ کا دور ہی سے اکڑ کر مہینہ کیا پھر دفعہ طرح فوٹوگرافر کیسی پھرتی دکھاتے ہوئے آپ نے اپنی ٹھانگیں چوڑی کی اور جب انہوں نے اپنی پدلی پدلی انگلیوں سے دیوی کے پپوٹوں کو واہ کرنا چاہا تو ایسا معلوم ہوا کہ وہ فوٹو لیکھتے وقت کیمرے کا لینس بند کر رہے ہیں دو تین مرتبہ ڈرامائی انداز سے اپنے کھڑے ہونے کا رخ بدل کر انہوں نے دیوی کی آنکھ مہینہ کیا اور پھر پپوٹے کھول کر بڑی آہستگی سے رمال کا کنارہ ان کے اندر داخل کر دیا حاضرین خاموشی سے اس عمل کو دیکھتے رہے پانچ منٹ تک کمرے میں قبر کیسی خاموشی تاری رہی آنکھ صاف کرنے کے بعد اسی ڈرامائی انداز میں فوٹوگرافر صاحب نے چونکہ وہ بزرگ فوٹوگرافر ہی تھے چشمہ اتار کر چرمی بٹوے میں رکھ کر دیوی سے کہا اب کنکر نکل گیا ہے تھوڑی دیر میں آرام آ جائے گا دیوی نے انگلیوں سے آنکھ کے پپوٹوں کو چھوا اور نرنہ سا آئینہ نکال کر اپنا اتمنان کرنے لگی کنکری نکل گئی نا اب درد محسوس تو نہیں ہوتا سالا اب نکل گیا ہوگا بہت دکھ دیا ہے اس نے دیوی اب طبیعت کیسی ہے یہ شور سنکر فوٹوگرافر صاحب نے کاندوں کو زور سے جنبش دی اور کہا تم سارا دن کوشش کرتے رہتے مگر کچھ نہ ہوتا ہم فوج میں پچیس برس بار نہیں جونگتا رہا یہ سب کام جانتا ہے کنکر نکل گیا ہے اب صرف جلن باقی ہے وہ بھی دور ہو جائے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ دیوی جو آئینے میں رونی صورت بنائے اپنا اتمنان کر رہی تھی ایک آئیک ہی مسکرائی اور پھر کھل کھلا کر ہستی چوبی کمرے میں مرترنم تارے بکھر گئے اب آرام ہے اب آرام ہے یہ کہہ کر دیوی سیر کی جانب روانہ ہو گئی جو ہوترل کے پاس اکیلہ کھڑا تھا اور سب لوگ دیکھتے رہ گئے ہیرو جب صوفے پر بیٹھنے لگا تو منشی صاحب کی ران نیچے دب گئی آپ بھی نہ آگئے اب کیا پھر سونے گئے راتا ہے چلو بیٹھو مجھے کل والے سین کے ڈائیلگ سنو ہیرو کے دماغ میں اس وقت کوئی اور ہی سین ناظرین یہ تھا سعادت حسن منٹو کا افسانہ ایکٹرس کی آنکھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ہمارے چینل پر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے باری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیٹیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں بہت جلد سعادت حسن منٹو کے اگلے افسانے بانج کے ساتھ جب تک لیے اپنے ہوسٹ زیادہ سابری کو اجازت دیں اللہ حافظ